اسلام علیکم لسنرز نوول کی کل لاسٹ اپیسوڈ شیئر کروں گی اور اس کے بعد ایک اور بہت خوفناک سٹوری ایک بہت خوفناک نوول آپ کے ساتھ شیئر کروں گی میرے اس چینل کو زیادہ سے زیادہ سپورٹ کریں چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کر کے بڑھتے ہیں آنچ کی سٹوریز کی طرف یہ سٹوریز میرے ساتھ زینب نے شیئر کی ہیں جو کہ سرگودہ میں رہتی ہیں زینب کہتی ہے میں سرگودہ یونیورسٹی میں پڑھتی ہوں اور آپ کے ساتھ اپنی پھوپو کی بتائی ہوئی چند خوفناک کہانییں شیئر کروں گی میری پھوپو اس ٹائم سیونٹی پلس ہیں اور یہ ان کی زنگی کی وہ خوفناک کہانییں ہیں ایک دنہ نے اپنے آنکھوں سے دیکھی ہے اور ایک ان کے گاؤں میں یہ واقعہ پیش آیا تھا وہ کہتی ہیں کہ ان کے گاؤں میں ایک لڑکی تھی جس نے ایک ترخت کے نیچے حاجت کر دی تھی جس کی وجہ سے اس کی اوپر ایک جن عاشق ہو گیا اور اس طرح برے طریقے سے عاشق ہوا کہ اس نے اس کو وہ اٹھا اٹھا کر فصلوں میں پھینکا کرتا تھا اس کو سزا بھی دیا کرتا تھا لیکن اس کو کسی اور کا ہونے بھی نہیں دیتا تھا نہ اس کی شادی کے ہی ہونے دیتا تھا نہ وہ کسی کو پسند کر سکتی تھی وہ جن برے طریقے سے اس کے پیچھے پڑھا ہوا تھا اس لڑکی کی جو گھر والے تھے وہ اس کی شادی کرنا چاہتے تھے لیکن لڑکی برائے راست شادی سے انکار کرتی رہی اور یہ کہتی رہی کہ میں شادی نہیں کروں گی آہ میرے دوسرے بہن بھائیوں کی شادی کر دیں کیونکہ وہ جن تو کسی کی بات مانتا نہیں تھا نہ ہی وہ کسی کے قابو میں آتا تھا انتہائی خوفناک وہ جن جو کہ صرف اس لڑکی کے گھر میں سے اس لڑکی کی ماں جانتی تھی کہ اس کے اوپر ایک جن کا بسیرہ ہے اور اس میں سے کوئی نہیں جانتا تھا وہ جب اس کو وہ مخلوق اٹھا کر فصلوں میں پھینکتی تھی تو سب کہتے تھے کہ اس کو مرگی کے دورے پڑتے ہیں لیکن اس کی ماں یہ اس کی حالت ایک دفعہ اپنی آنکھوں سے دیکھ چکی تھی اس کو ایک خوفناک چہرے کے لڑکے کے ساتھ اس نے اس کے کمرے پر ہی دیکھا کسی ایسی حالت میں دیکھا جو کہ وہ کہتی ہیں کہ میں بیان نہیں کر سکتی اس کی ماں ہر چیز سے واقف تھی وہ لڑکی عجیب و غریب حرکتے کیا کرتی تھی نہ کسی کی بات مانتی تھی نہ کسی سے بولتی تھی شادی کا جب نام لیا جاتا تھا تو وہ کئی کئی ہفتے کمرے میں بند رہتی تھی لیکن تعلیم کی کمی ہونے کی وجہ سے وہ کہتی ہیں کہ ادھر کسی کو یہ آئیڈیا ہی نہیں تھا اس کے باقی گھر والوں کو ایک دفعہ اس طرح ہوا کہ وہ کہتی ہیں کہ اس لڑکی کے گھر والے اس کی شادی کرنا چاہتے تھے اور اس لڑکی کے باپ نے زبردستی اس کی شادی کر دی وہ لڑکی کافی انکار کرتی رہی بلاخر اس نے اس جن کو منانے کی کوشش کی اور یہ کہا کہ میں ساری زنگی تمہارے ساتھ رہوں گی تم میری شادی ہونے دو اس جن نے کہا کہ ایسا ممکن ہی نہیں ہے کہ میں تمہارا وجود کسی اور کے ساتھ برداشت کر سکوں یہ نہیں ہو سکتا خیر اس لڑکی کے گھر والوں نے اس کی زبردستی شادی کر دی اس کی شادی ہو جانے کے بعد شادی کی پہلی رات اس لڑکی نے اپنے آپ کو کمرے میں بند کر لیا سارا خاندان دروازہ کھٹکٹاتا رہا کہ دروازہ کھول دو دروازہ کھول دو لیکن وہ لڑکی کسی کی بات نہیں مان رہی تھی اور جے کہہ رہی تھی کہ مجھ پر سخت پابندی ہے میں دروازہ نہیں کھول سکتی سب لوگ بہت حیران ہوئے اور وہ یہ کہنے لگے کہ کس چیز کی پابندی ہے تمہاری شادی ہوئی ہے اور اللہ اور اللہ کے رسول کی سنت کو پورا کرنا ہوتا ہے دروازہ کو کھولو اگر تم پر پابندی ہے تو تم نے شادی کیوں کی تھی جس پر وہ لڑکی دروازے کی قریب آئی اور یہ کہنے لگی کہ مجھ پر ایک جن عاشق ہے اور وہ مجھے کسی اور کا نہیں ہونے دیتا چلے جاؤ دروازے کو مت نوک کرو میں دروازہ نہیں کھولوں گی جس پر اس لڑکی کے باقی سسرال والوں نے یہ کہا کہ تم اس گھر کو چھوڑ کر چلی جاؤ ہمیں تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے اپنا سمان اٹھاؤ اور ادھر سے چلی جاؤ ہم تم پر کوئی زور زبردستی نہیں کرنا چاہتے کیونکہ اس لڑکی جو اس لڑکے کی ماں تھی جس کی وہ بہو بنی تھی اس کو ان ساری باتوں کے مطالق پتا تھا کہ اگر ہم اس کے ساتھ زور زبردستی کریں گے تو وہ جن میرے بیٹے کو بھی نقصان دے سکتا ہے اس لڑکی نے اس سے یہ کہا کہ ٹھیک ہے میں باہر آ رہی ہوں اچانک سے زینب کہتی ہے کہ دروازہ کھلا جو کہ میری پوپو نے اپنی آنکھوں سے دیکھا میری پوپو کے وہ دور کے ریلیٹف تھے وہ بھی اس شادی پر گئی تھی اور پوپو کہتی ہے کہ اس کے ساس کے بقول جو چند لوگ موجود تھے انہوں نے کہا کہ دروازہ کھلا اور دروازہ کھلنے کے بعد وہ لڑکی ہماری آنکھوں کے سامنے ہوا کی طرح تحلیل ہو گئی ہوا میں مٹ گئی غائب ہو گئی اور اس دن کے بعد وہ لڑکی دوبارہ نہیں ملی گھر میں چیخ و پکار شروع ہو گیا آدھی رات کا ٹائم تھا اس لڑکی کے گھر والوں کو بلایا گیا اور سارا ماجرہ بتایا گیا چشمدید گواہوں نے بھی قرآن پاک پر حلف رکھا اور یہ کہا کہ وہ لڑکی واگے غائب ہو چکی ہے ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اس لڑکی کی ماں نے کہا کہ تم بالکل سچ کہہ رہی ہو میں اس بات کے متعلق جانتی ہوں جس پر اس لڑکی کی ماں کو اس کے خامد نے بہت زیادہ مارا اور پیٹا اور کہا کہ تم نے ہماری عزت خاک میں ملا دی ہے اگر اتنی زیادہ بات تھی تو تم ہمیں بتا دیتی ہم اس کی شادی نہ کرتے لیکن تم نے یہ اچھا نہیں کیا تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا اس دن کے بعد سے لے کر وہ کہتی ہیں آج کے دن تک انہوں نے اس گاؤں کا بھی نیم لیا جو کہ کافی مشکل تھا مجھے یہ نئی ہاتھ وہ کہتی ہیں کہ اس گاؤں میں آج تک اس لڑکی کے جو باقی اباؤ اجداد جو چلتے آ رہے ہیں سارے وہ کہتے ہیں کہ اس لڑکی کا نام و نشان بھی کسی کو نہیں پتا کہ وہ کدھر گئی ہے دوبارہ وہ نہیں ملی اس کی گھر والوں نے شرمنگی کے مارے وہ گھر چھوڑنا چاہا بقول ان کے گھر والوں کے کہ ان کے ساتھ کچھ ایسا واقعہ پیش آیا جس پر وہ اس گھر کو نہیں چھوڑ سکے اس مخلوق نے ان کو وہ گھر نہیں چھوڑنے دیا کیونکہ وہ ایک ظالم مخلوق تیر اس نے یہ کہا کہ تم نے میری محبت کسی اور کے نام کرنے کی کوشش کی تھی اگر اس گھر کو چھوڑو گے تو میں تم لوگوں کو جان سے مار دوں گا زینب کے تینے اسی طرح کا ایک اور واقعہ جو کہ ہمارے اپنے خاندان میں پیش آیا میں وہ آپ کو سنانا جاتی ہوں میری جو پھوپوں ہیں ان کی جو بہن ہیں یعنی وہ بھی میری پھوپوں ہیں ان کی جو ہزبنٹ تھے اس کے بھائی کا یہ واقعہ ہے اس کے اوپر بھی ایک چوڑیل آشک تھی اور وہ اس طرح آشک تھی کہ وہ اس کی نسل در نسل چلتی آئی ہے اس چوڑیل نے پہلے ہی اس کو وان کر دیا تھا کہ اگر تم کوئی علاج وغیرہ کروا ہو گئے تو میں اس سے بھی زیادہ سختی سے پیش آ سکتی ہوں کیونکہ وہ ایک غیر مری مخلوق تھی اور اس لڑکے کے اوپر برے طریقے سے آشک تھی وہ کہتی ہیں کہ ہم نے ان کو اپنی آنکھوں سے دیکھا وہ جو شخص تھا اس کی جو حرکتیں تھی وہ اچھی نہیں تھی چوری کرنا اب تو ان کی وہ کہتی ہیں کہ وفاد ہو چکی ہے کسی کو ایسے نہیں کہنا چاہیے لیکن کچھ ایسی حرکتیں تھی جن کی وجہ سے ان کے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا اس چوڑیل نے اس بندے کی جو بیوی تھی اس کو اپنے کابو میں کر لیا تھا اور اس بندے سے یہ کہتی تھی کہ میں زنگی کے ہر موقع پر تمہارے کام آؤں گی لیکن میری ایک شرط ہے کہ تم اپنی بیوی کے نزدیک نہیں جاؤ گے اس نے اس کی بیوی کے جسم کے اوپر اپنا قبضہ کر لیا یعنی دونوں میاں بیوی کو تنگ کرنا شروع کر دیا اور یہ وارننگ دی کہ اگر کسی آمل کے پاس جاؤ گے تو میں تم سب کو جان سے مار دوں گی اور تمہاری سات نسلوں میں جاؤں گی جب اس شخص کی حالت بہت خراب ہونے لگی تو وہ کسی آمل کے پاس چلے گے تو اس چوڑیل نے یہ کہا کہ ہمیں تمہاری نسلوں میں جاؤں گی ان دونوں میاں بیوی کی ڈیتھ ہو گئی اس کے بعد ان کا جو بیٹا تھا اس کی بھی اس نے گردن توڑ دی اور اس کی اوپر بھی عاشق ہو گئی اس کی گردن توڑ دی اور وہ بھی شادی شدہ تھا اس کے جو بچے تھے ان میں سے اس بچے کی اوپر عاشق ہو گئی اس بچے کے ساتھ کئی سالوں تک رہی کیونکہ ان کو پتہ لگ گیا تھا کہ دو پیڑیوں کی جو حالت ہوئی اب تیسرے کے ہم نے یہ حالت نہیں کروانی وہ اپنی تیبئی موت کے ساتھ اس دنیا سے چلا گیا اور اب وہ زینب کہتی ہیں کہ جو ہمارے سامنے ہیں ان کی چوتھی پیڑی چل رہی ہے اس کی اوپر بھی وہ مخلوق عاشق ہے بقاعدہ طور پر اس کی اوپر آتی ہے اور اس کو اپنا آپ دکھاتی ہے سارے خاندان والے دیکھتے ہیں لیکن وہ اس شخص زینب نے ایک اور انکشاف یہ کیا کہ جو بھی جنی عورت ہوتی ہے وہ کبھی بھی مرد کے جسم میں نہیں جا سکتی کیونکہ وہ صرف جنی عورت کے ہی جسم میں اپنا قبضہ کر سکتی اور اس کے جسم کے اندر جا سکتی ہے اور اسی طرح ہمارے کزن کے بھی وہ جسم کے اندر نہیں جا سکی لیکن اس کو طرح طرح کی عذیت دیتی ہے دھکا دے دیتی ہے اگر وہ اپنی بیوی کے قریب جائے اس کی بیوی بھی بہت زیادہ بیمار ہے اس طرح کے بہت سے واقعات ان کے ساتھ پیش آتے ہیں لیکن وہ ان کی بہت زیادہ مالی امداد بھی کرتی ہے اب تک اور وہ کہتی ہے کہ میں سات پیڑیوں کے بعد تمہاری جان چھوڑ دوں گی میری بدعا ہے کہ میں تمہاری سات پیڑیوں تک جاؤں گی اور ان کو اسی طرح تکلیف اور بیماری دیتی رہوں گی اگر وہ چاہیں تو کسی اللہ والے سے رابطہ کر سکتے ہیں اللہ کی اللہ والوں کی طاقت بھی بہت زیادہ ہوتی ہے کیونکہ وہ عبادت گزار ہوتے ہیں لیکن اس کے باوجود وہ اتنا ڈر شکے ہیں کہ وہ مخلوق کہیں ہمیں کوئی نقصان نہ دے دے جس کی وجہ سے وہ اب کسی بھی عامل کے پاس نہیں جاتے اور ان کی یہ چوتھی پیڑی ہے جس میں وہ چیز منتقل ہوئی ہے مزید تین پیڑیوں کو وہ اسی طرح نقصان دے گی اور وہ اپنی زنگی سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے وہ اس کے جسم میں تو نہیں آتی لیکن اس کی بیوی کو اس کے قریب نہیں جانے دیتی بہت اگر وہ قریب چلا جائے تو وہ کہتی ہیں کہ ان کے جو بچے ہوں ہیں وہ بھی بہت زیادہ بیمار ہیں اور ان کی نسل میں جو پیدا ہوتا ہے وہ پہلا بیٹا ہوتا ہے جس کے اوپر وہ عاشق ہوتی ہے بقاعدہ طور پر اس کو ہم لوگوں کے خاندان کے چند بڑے بزرگوں نے جب پڑھائی وغیرہ کی اس کو نکالنے کے لیے نہیں اس کو دیکھنے کے لیے تو وہ ایک انتہائی لمبے قد کی عورت ہے جس کے بال اس کے پیروں کو چھو رہے ہیں اس کا بہت گورا کلر ہے جس علیے میں وہ سامنے آئی ہے اور دیکھتے دیکھتے وہ غائب ہو جاتی ہے جس کی اوپر وہ عاشق ہوتی ہے چوبیس گھنٹے اس کے ساتھ رہتی ہے ان کے گھر میں پیسوں کی تو کمی نہیں ہے لیکن جتنے پیسے آتے ہیں وہ سارے بیماری میں لگ جاتے ہیں زینب کے تین ہیں اس طرح کے بہت سے واقعات ہیں جو کہ پھپو کے گاؤں میں پیش آئے میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی بہت شکریہ زینب تو یہ تھی آج کی خوفناک کہانییں لسنرز کیسی لگیں آپ کو اپنا فیڈبیک ضرور دیجئے گا اور زیادہ سے زیادہ اپنے والدین کی خدمت کریں پیار کریں یہ خوش قسم تھی اور یہ خدمت کا موقع اپنے ہاتھ سے مت جانے دیں قرآن پاک نماز و دروشیف کو زنگی کا حصہ بنا لیں تو کامیابی ہیں ضرور ہمارے قدم چومیں گی اسی قصہ نیلم جسین کو اجازت دیجئے دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ